موسیقی تو بھائی لوگ دیکھو وقت بدل رہی ہیں چیزیں دن بہ دن تبدیل ہو رہی ہیں اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے مارفل اور ڈی سی کے ساتھ بھی جہاں مارفل کے ڈائریکٹرز ڈی سی کے سی او بن رہے ہیں تو ڈی سی کے ایکٹرز مارفل کے پروجیکٹ میں فیچر ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آیا تو میں بتاتا ہوں کہ مارفل کا ایک نیا سپر ہیرو ڈیبیو کرنے والا ہے جس کا نام ہے ونڈر مین اب یہ کیریکٹر خود بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اصلی مزے کی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں ونڈر مین کا کیریکٹر جو ایکٹر پلے کر رہے ہیں ان کا نام ہے یاہیہ عبد المتین کی سیکنڈ اور وہ آلڑی ڈی سی کی ایکوامن میں بلیک مینٹا کا کیریکٹر پلے کر رہے ہیں اور آنے والی ڈی سی کی مووی ایکوامن 2 The Lost Kingdom میں بھی وہ بلیک مینٹا کا کیریکٹر پلے کریں گے تو مطلب ایک ہی بندہ مارفل کی بھی مووی میں اور ڈی سی کی بھی مووی میں ہوگا اب جار آؤ مارفل کے اس کیریکٹر ونڈر مین کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ why you should be excited for it تو 1964 میں انٹرڈیوز ہوا یہ کیریکٹر جس کا ریل نیم سائمن ویلیمز ہے اور اس کے اببہ کا نام ہوتا ہے سینفورڈ ویلیمز جو کہ ایک سکسیسفل بزنسمن ہوتے ہیں اور اونر ہوتے ہیں ویلیمز انویشن نام کی کمپنی کے اور جب سائمن کے بڑے بھائی ایرک ویلیمز کو کمپنی جوائن کرنے کی آفر ماری جاتی ہے تو وہ کمپنیٹلی انکار کر دیتا ہے اور تب سائمن اپنے باپ کو ان کی کمپنی میں جوائن کرتا ہے اور ان کے فادر کی گزر جانے کے بعد کمپنی کی ساری ذمہ داری سائمن پر آ جاتی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹی عمر اور کم ایکسپیرینس کی وجہ سے کمپنی کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے اور ایسے میں سائمن اپنے بڑے بھائی ایرک کی مدد مانگتا ہے جو کہ شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑے غلطی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ وہ کمپنی سے کچھ پیسے نکال کر اس کمپنی میں ڈالے جس سے اس نے خود پیسے بنائے ہیں اور سائمن اپنے فادر کی آخری نشانی اس کمپنی کو بچانے کے لیے اپنے بڑے بھائی کی بات مان لیتا ہے لیکن پھر کیا کمپنی کے باقی بورڈ میمبرز کو اس حرکت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے وہ کوٹ ٹرائل جسے سائمن کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے کیونکہ اس ٹرائل میں سائمن گلٹی ثابت ہوتا ہے اور امپریزنمنٹ فیس کر رہا ہوتا ہے جب امورا دی انچینٹرس اس کی بیل کرواتی ہے اور زیمو جی ہاں اپنا ڈسکو ڈانسر زیمو اس کو آفر مارتے ہیں اپنے ماسٹر آف ایول کو جوائن کرنے کی اور اپنی زندگی سے تنگ آیا ہوا سائمن آخر کار مان جاتا ہے اور وہ جاتے ہیں زیمو کی ساؤتھ امریکہ والی بیس پر جہاں اس پر آئیونک ریٹ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جس سے سائمن ویلینز بن جاتے ہیں وانڈر مین اور اس کو ملتی ہیں اس کی پاورز جیسے کہ سوپر سٹرنٹھ اینڈیوریبیلٹی لیکن یہاں پر ٹویسٹ یہ ہے کہ زیمو کو وانڈر مین کی پاور کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر تو وانڈر مین پلٹی مار گیا تو there's nothing he can do about it لیکن زیمو اور زیمو کی mind games کو ہم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس کا نظارہ ہم لوگوں نے Captain America Civil War میں بخوبی دیکھا تو وہ وانڈر مین اک اے سائمن سے ایک جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو ایک انٹیڈوٹ کا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا time to time ورنہ وہ مر جائے گا now he's tasked کہ وہ avengers کو join کرے as a decoy of master of evils لیکن پھر اس کا دل بدل جاتا ہے and he becomes good تو یہ ہے basic premise وانڈر مین کے character کا اب اس میں سب سے زیادہ انٹریگنگ چیز ہے اس پوری سٹوری میں آئرن مین کا involvement اور سائمن ویلیمز کہیں نہ کہیں سٹارک انڈسٹریز یا ٹونی سٹارک کو اپنے یا اپنی کمپنی کے ڈاؤن فال کا ذمہ دار مانتا ہے and زیمو اور آئرن مین کا تو پھڑا چلی ہی رائے یہ ہمیں already پتا ہے تو اب دیکھنے والی بات یہ رہے گی اس سیزن کے اندر آئرن مین کے involvement کو وہ لوگ کس طریقے سے شو کرتے ہیں یا مارول اپنا route اس سیزن کو لے کے پورا کا پورا چینج کرے گا تو یارو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ تم کتنا excited ہو وانڈر مین کے سیزن کو لے کر اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرو کومنٹ کرو چینل کو سبسکرائب کرو